آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ آصفہ بھٹو جو ہیں ان کو پہلی خاتون بنائے گیا ہے تو ان کی طرز سیاست آپ کو کیسی لگتی ہے یا اس میں یہ بھی شامل کرتے ہیں مستقبل سیاسی مستقبل خاتونیں اول بنی ہیں خاتونیں اول جو بنی ہیں آصفہ بھٹو اس سے پہلے بھی میرے خیال میں فاطمہ جنائے صاحبہ بھی سسٹر تھی وہ بھی ہوئی اس کے بعد بھی بڑی 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 بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں اور ایک پڑی لکھی دیکھیں وہ اپنا بھی الیکشن لڑکے آ رہی ہیں ابھی نواب شاہ سے زمنی الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہے تو بھی پارٹکس کا آغاز ہوگا ان کا جب ان کی سیاست پریکٹیکلی دیکھیں گے تو پھر ہماری تو نیک خواہشات ہیں ان کے لیے پھر اس کے اوپر آپ کوئی کومنٹس دے سکتے ہیں کہ وہ کیسی سیاست کرتی ہیں ابھی تک انہوں نے پریکٹیکلی صرف پولیو کا ایک کام کیا جو صفیر تھی پولیو کیا یا اپنے علاقے میں لڑکانا میں بی بی کی شہادت کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو ابھی میں ان کے اوپر اس لیے بیسا میتا ہوں کہ ان کی جو ٹریننگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے یا جو ایک کرائسز کے اندر جس طرح انہوں نے بچہ اپنی ماں جس کی ماں شہید ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایک کس کرائسز سے بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ سیاست میں آتا ہے تو ایک اس کے لا شعور میں چیز تو وہ بہت ایک اچھی پازیٹیو چیز ہی ہوتی ہے نیگٹیو نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں یا جو پارٹی کے اندر ہیں اس پر تقویت پہنچے گی ان کی پارٹی کو بھی ان کے علاقے کو بھی اور ایک نوجوان نسل کے لیے بیرانمائی ہوگی جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یوت جو سیاست میں آنا چاہتی ہے تو ساروں کے لیے ایک رول بارڈن ہوگی ہے جو کمپین کی ہے آپ کو لگا کہ ایک اچھی سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا آگے کمپین میں سمجھتا ہوں کہ جو بٹو خاندان کے ساتھ جن کی افیلییشن ہے مناصل ان کو تو یقیناً وہ بہت اچھی تھی کہ ان کے بیٹی بی بی کے بعد آئی ہیں ہمارے پجاب میں تو کم آئی ہیں تو سندھ میں تو بڑا براول صاحب بھی زیادہ آئے تھے تو میرے خیال میں اب جون جون سیاست میں آئیں گی پارلیمان میں آئیں گی آگے سیکھیں گی بھی اور بولیں گی بھی اور اپنی سیاست کا اندازہ سیاست جو ان کا پتہ چلے گا تو پھر ہی اس کو اس کے بعد جب عملی طور پر ساہل صاحب یہ جو ابھی کے الیکشنز ہوئے دوہزاٹ چوبیس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات اس کے نتائج اور اس طرح سے جیسے حکومتیں بنی ہیں صوبوں میں پھر مرکز میں تو لوگوں کا اعتماد اٹھے گا اس سیاست سے جمہوری سیاست سے دنیا آخری دفعہ تھی اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ عوام نے اس پورے کے پورے سسٹم کا ایسے دیکھا اور اس کے بعد بھی دوبارہ سسٹم کا حصہ بنے اللہ کرے پورا پاکستان کی دفعہ کوئی ووٹ نہ ڈالے بہت ہوگی تمہارا ہوگی درامے بعد اس سے بہتر تو ڈبلی ڈبلی ایف کی کچھ تھی ہے پھر کوئی ایکسپشن نکل آتی ہے ہر بندے کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوا تھا اللہ کرے آخری دفعہ ہو اللہ کرے آخری دفعہ ہو اللہ کرے آخری دفعہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں پر زمداری کیا ہے یہ اللہ تعالی نے سوال پوچھنے آپ سے کہ عوام کو یہ والی اصلی بات بتا رہت ہے کہ بھئی بات یہ ہے بہت موقع دیتے ہیں ہم نا اس وقت دیکھیں میں پیپل پارٹی اور جینور بات ہو رہی ہے ان کے اندر دو لیول کی ایڈوکیشن آپ لوگوں انشاءاللہ دینی ہے میرے اس پروگرام کی اور اس سے میرے انتجاہ آپ لوگوں سے یہ تو شہانہ سسٹم ہے نا کیونکہ صفدائی صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ تو نیچرل ٹیلنٹ یا پھر وہ نواز شیف کی بیٹی ہیں تو کوالفائیڈ ہیں یہ تو بچھاؤں کیا ہوتا دماؤکریسی میں تو نہیں ایسے ہو سکتا یہ عام لڑکے کی بات سے لڑکی کی سوال ہے جب آپ کو بتا رہا ہوں تین چار دفعہ ایم پی اے بنے میرے بھائی وزیر بھی نہیں بنایا مجھے آپ اس پر ایک الگ بہت ہے بات یہ ہے کہ جو بھی نظام ہے نا اس کے اندر رہ کے ہم نے حل کرتے ہیں پاکستر کے مسئلیں جمہوری نظام کی بات کر十 آپ جیسے جوانوں کو چاہیے آپ ان پریافت کریں اور کو پھاری بھی کیا میرے ایم میں پی Pa to بالمحیب ہم ناؤں کیا مراد علیشاء کو وزیراعلا بنایا ہے افتار کی طرف بڑھیں ابھی ہمارے یہاں پر سیکشن ہے ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس تو جتنے میں دیکھنے والے ہیں وہ سما کچھن کو انجوائے کریں اور ہمیں تھوڑا سا وقفہ دیں تاکہ ہم افتاری کر لیں ہمارا رمضان کا سما کا پروگرام بھی دیکھیں سپیشلی آج سے آن ورڈز سما کچھن آپ کے ساتھ ہوگا اور دیکھتے آج کون سی مجھے کی ریسیپی ہے میرہ بہا پہ موجود ہے میرہ بہت سے ہم کہتے ہیں کہ پیس جوئن کریں ہمیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کون سی فیورٹ ریسیپی جو ہے وہ آج سما کچھن نے کرایا ہے سما رمضان کا دسترخوان میں آپ کو بہت بہت خوش آم دی ناظرین رمضان کی آمد ہے اور جب بھی رمضان آتے ہیں تو خواتین کو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ افتاری میں سہری میں کیا بنایا جائے بچے کو اشارت کرتے ہیں کہ ہم نے باہر سے افتاری کرنی ہے مرد حضرات جب سارے دن بعد گھر آتے ہیں اور افتاری کا انتظار ہوتا ہے تو دل کرتے ہیں دسترخوان مختلف آئٹمز کے ساتھ سجا ہو تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ باہر جاتے ہیں آپ گھر پہ موجود ہیں یہ میں آپ کی جگہ باہر جاتی ہوں فیسکس موقع میں اور بہا جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے باہر ریسٹرانٹس کیفیز میں افتاری کس طرح سے بنتی ہے کیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئٹمز بنائی جاتی ہیں ان کی ریسپیز ان کی آئٹمز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ ہی رہے ہیں جی نازین اب ہم لوگ موکا فیس سیکس دی اچھ کے کچن میں موجود ہیں اور یہاں پر ان کے شیف سے بات کنا ہی بہت ضروری ہے اب دل سبور ان کا نام ہے اب دل سبور کیسے آپ میں ٹھیک ہوں آپ سنے میں بلکل ٹھیک ہو روزہ تو نہیں لگ رہا نہیں نورمیل ہی آج تھوڑا سا ملدب ہے لیکن ورگن ڈیز میں ملدب نہیں پتا جلتا اب ہی برک میں کام کر رہے تو اس میں ملدب کھوڑا کام بھی لگ رہے ہیں ملدب فیل نہیں ہوتا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے بہت اچھا اب سبور باشی ہوتی ہے جب آپ کو اپفتاری بنانے لگ جاتے ہیں تو آپ کو روزہ بھی اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا سبور پتائیے گا آج افتار کا جو بھی آئیٹمز ہیں ان میں کیا کیا ریسپیز ہیں کیا آپ کی ڈیشز ہیں آج کے حوالے سے آج کے حوالے سے پیس بتایے بہت ہی بہترین ایک ڈیل لے کے آئیں ہم اور جس میں آپ کو امیں دخوا سکتا ہوں یہی ایشی تکتا سامنے جس میں ڈیرز ہی ہیں فجیتا رول ہے salat ہے فائسی چکن پنینی ہے ملدب کسٹم برمائن پر موکیاں ڈسائیڈ کرتا ہے مین کورس میں باقی ہمارے افتار پلیٹر میں دیڑس ہیں فجیتا رول ہے دیں پھلکیاں ہیں مینی سموسے ہیں پٹاٹو ویجز ہیں اور میند مارگریٹا ہے دو درنکس میں میند برونی بھی ہیں ڈیزرٹس میں میند مارگریٹا جو ہے اس کے حوالے سے بھی میں بتانا چاہوں کہ ناظرین کے رمضان میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک تو مینٹ ہوتا ہے یعنی پودینہ ہوتا ہے آپ اس کو گھر پر خود بھی بنا سکتے ہیں اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو پیتے ہیں آپ کے اندر جو سارے دن کے بعد ایک جو کمی ہوتی ہے پانی کی وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کو لازمی یوز کیجئے گا سبور افیو دون میند ای بود لائک ٹوکے میں آپ کے ساتھ تھوڑی ہیلپ کروں اور میں بھی کوک کروں اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ ریسیپیز شیئر کریں تو میرے ساتھ ہی رہی ہیں یہ گلوز مجھے پہنائے گئے ہیں کیونکہ ان کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو میں نے سچا کہ میں بھی ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہلپ کروا لی ہوں سب سے پہلے تو یہ دہی بلے ہیں جو کہ ہمیں بہت پسند ہیں اس کے اندر انہوں نے دہی اسے بعد بلیک پیپر وائٹ پیپر فریش سیلیڈ اور پھلکیاں ایڈ کی ہیں اور یہ تو بیسے کہتے ہیں کہ رمزان کی جو ہے وہ ایک بہترین ڈش ہے جو ہر گھر میں بنتی ہے نہ بھی بنے تو بائر سے لے آتے ہیں لیکن آپ گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب یہ ایک چیز انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے وہ میرے مطابق بہت مزی کی لگتی ہے کہ آپ پودینے کی چٹٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید کیا چیزیں بنا رہے ہیں کیونکہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پر کافی مزی کی چھوٹی سموسیاں بھی پڑی ہیں اور میرے خیال سے یہ فرائی کرنے والے ہیں افتاری کے سمان میں سموسے بھی بہت امیت رکھتے ہیں سموسے بھی مزی نہیں آتا آپس کی باقت تو مزید کافی چاہا ہے اور بھی ڈشیں یہاں پر بن رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا ساہاں انڈرٹین کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ریسپیز بن لیا تو میرے ساتھ ہی رہے ہیں جی نازین اب ہم بڑھتے ہیں فروٹ چاڑ کی طرف انہوں نے اس میں کافی مزی کے پھل ڈالے ہیں اس میں پپیتا ہے جو آم کی کمی پوری کر رہا ہے دوسری طرف اس میں انار ہے سٹاوبری ہے کےلا ہے سیب ہے اور فروٹ چاڑ تیار ہے اس میں انہوں نے میرے خیال سے کچھ مسالے تو نہیں ڈالے ہیں میرے خیال سے آپ نے اس کے اندر کچھ مسالے بھی ایڈ کی ہیں مسالے بھی کچھ ایڈ کی ہیں فریش جوس ایڈ ہوئے تو یقیناً اورنز کا ایڈ ہوا ہوگا اورنز جوس اس نے ایڈ کیا ہے آپ اس میں ویسے تھوڑی سی شوگر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ بھل ہی اتنا مزے گا ہے میچھا بھل ہے پپیتا ہے سیب ہے اسے شوگر کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اب ہم فرائیڈ آئیٹمز کی طرف بڑھیں گے تو زرہ میرے ساتھ ہی رہیے موسیقی نازین اب چھوٹے سموسے کے بعد چھکن کے سموسے تھی اس کے بعد آپ لوگ فرینس پرائز گھر پہ بناتے ہیں تو کیوں نہ پٹیٹو ویجز پرائی کیا جائے اس کی میرے نشن میں نے بنا کر رکھی بھی ہے اب اس کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے پٹیٹو کو بیج میں سے کٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر رہا ہے تو یہ 6 slices آپ کو 1 پٹیٹو میں سے ملیں گے اور آپ کے پٹیٹو ویجز ٹار ہو جائے اور بچوں کو یہ بہت پسند ہوتے ہیں تو میں نے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کچھ steaks ہی بن رہی ہے میرے کھاسے برگر سینڈوچیز بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بن رہا ہے تو وہاں بھی جا کے ذرا تھوڑی سی اپنی اپنی انٹری مارکے نازین اب آپ کے سامنے موجود ہے bread stuffed chicken اس کے سامنے بہت ٹھیکن ہوتا ہے اس کے سامنے بیسی کو چکن ہوتا ہے اس کے سامنے بھی مسکرمز هالو بھی چیز ہوتے ہیں اور پھر یک بڑھوں ہو دو ہے جو آپ کے سامنے بھاتے ہیں یہ کٹ کر جاتے ہیں یہ ہوٹ ساس ہے یہ جنجر گارلک اور جو بھی چینیرا سوس ہوس ہوٹے ہیں تو یہ اس کے سامنے اس کے سامنے بھی گئی ہے اب ہم بڑھتے ہیں دوسری steak کی طرف یہ سامنے چکن سٹیک ہے اور اس کو جو ہے وہ نے پرپیر کیا ہوا ہے یوگرٹ کے ساتھ جیدر گارلک پیسٹ کے ساتھ اور جو درائید ہرپز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو پرپیر کیا ہوا ہے اس کو بس پان میں گرل کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ یوگرٹ سوس جو ہے یہ سب کرتے ہیں اس میں کریم یوز ہوئی ہے جیدر گارلک ہے یہ دونوں ان کی سیگنیچر ساوچ دے ہیں اب آپ جب بھی موقع آئیں گے تو آپ کو جب یہ ساوچ ساوچ ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی بیسیقلی پرپیرشن کیس طرح ہوئی ہے اس میں درائید ہرپز ہیوز ہوئی ہے یہ جو ہے ان کی یوگرٹ سوس ہے بسیقلی ہم اس کو گارلک سوس بھی کہتے ہیں گارلک مایو سوس جیسے آپ کہتے ہیں اور یہ ہوت سوس ہے اور یہ چیز پڑی ہوئی ہے چیز بھی ہم لوگ کی یوگرٹ سوس ہوتی ہے یعنی جو جیدر گارلک سوس ہوتی ہے تو نازم یہ آج کا ان کا سارا منیو ہے دیکھیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں تیس جس کا تو آپ کو ساری کے بعد ہی پتا چلے گا مگر تو آپ لوگ گھر میں کوک کریں گے آپ لوگ اپنی بھی تھوڑی سی کرییٹیوٹی جب لے کر آئیں گے تو یہ یقیناً آپ کو بہت مزا ہے نازم لاسٹ میں اب آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے پوٹیٹو ویجز کٹھی ہم کو بسیقلی مرینے کی اس طرح سے کیا جا رہا پہلے اچھے طرح سر واش کیا استعمال کرنے کیا پیپرکا- investPs استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کرنے کیا اور اس کے لاغو آپ نے کیا اس کیا ہے بس由ل ہے arrows ہےawi نسآ پاوڈر ہے Benson بالانی پیپرک پاکر б yeux جاز گینا ہے پیپر کرسیس b اللہ ڈلوک آرے گی یہ دیکھیں گے ہے جب آپ آگے گے جو is دیکھے کی آگے گا تراconomic ، یہ آپ کے sways کی بچوں بہت پسند ہونے ہیں بچوں کو شکے بہت پستان ہوتا ہے جی ناظرین مزیدار افتاری تیار ہے بہت ہی ایزی بہت ہی جلدی بن جانے والی افتاری تھی اب افتاری کا وقت شروع ہونے والا ہے تو مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملاکات ہوگی دوبارہ یعنی کل اور کل ہم آپ کے ساتھ نیو ریسیپیز نیو آئیڈیاز شیئر کریں گے تو دیکھتے رہیے سما کا جس تکھوان موسیقی